موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی بلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رہے کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو واقعتاً اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج بھی ہمارے پاس سوالات کی لشن میں سو سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال ہے شہد اگر کوئی دیکھتے ہیں غیر مسلم سلام کرے اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلام کرتے ہیں تو ان کو جواب میں صرف وعالیکم کہنے کے بعد کوئی جان پچانک ہوتے ہیں تو اس میں شکایت کر دیتے ہیں کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو آپ تو اس کو جواب میں ہم لوگ سلام کرتے ہیں تو صرف وعالیکم کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب کیا کہا اس کو والیکم السلام جواب دینا چاہیے صرف یا والیکم ہی کہنا چاہیے اور سلام سے ہی متعلق دوسرا سوال ہے یہ تو مسلمانوں کی بات ہوئی جیسے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سلام کیا میں نے اور وہ جواب دی اور پھوراں پھر وہ واپس سلام کرتا ہے بینہ تاخیر کے ایک دم جیسے کہ پھون پر کسی کو سلام کیا والیکم السلام کیا اور پھر وہ مجھے بھی السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا لوگ پھر جواب دی جا کچھ اس کے بارے میں ہے اس کی اضاحت کیجئے شک یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں نجم الحدا دو سوال پوچھا انہوں نے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو مسلمان ہیں اس کو سلام کرتے ہو جواب دیتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں والیکم السلام اور غیر مسلم اگر سلام کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں والیکم کہتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کبھی کبھی غیر مسلم یہ اعتراض کرتا ہے یا کسی کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو آپ اس کو پورا جواب دیتے ہیں والیکم السلام لیکن جب کوئی نون مسلم سلام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں والیکم تو ایسا کیوں تو ان کا یہی سوال ہے کہ غیر مسلم کے جواب میں صرف والیکم کیوں یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ حدیث میں جو یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ یہود اگر تم کو سلام کریں تو تم وعلیکم سے جواب دو ایسا کیوں اس کا پسے منظر کیا ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ بعض یہود شرارت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور الفاظ سے کھیلتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو تو یہ اصل میں دعا ہے جب ایک مسلمان کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو مسلمان کی مراد یہ ہوتی تم پر سلامتی لیکن یہود کیا کرتے تھے السلام جو یہ لفظ ہے جو یہ ورڈ ہے اس کے بیچ سے کچھ حروف کھا جاتے تھے حضف کر کے السلام علیکم اور اتنی بارکی سے بولتے تھے کہ سامنے والا اس پہ احتجاج نہ کر سکے یعنی اگر سامنے والا سوال اٹھائے یعنی وہ فیل تو کرے گا یہ بندہ کیا بول رہا ہے لیکن وہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے اعتراض کرے گا تو کہا جائے سکتا ہے کہ آپ تو سننے میں فرق پڑھا تو یہود کیا کہتے تھے کہتے تھے اسلام علیکم اسلام کا مطلب ہوتا ہے موت تو اسلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور اسامو علیکم کا مطلب تم پر موت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستاخی کرتے ہوئے شرارت کرتے ہوئے یہ حد اسامو علیکم موت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مدہ بنا کے بحث نہیں کرتے تھے ان سے کوئی احتجاز نہیں کرتے تھے کوئی شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ اتنا کہتے تھے وَعَلَيْكُم آپ جواب میں السلام کی سرات نہیں کرتے تھے وَعَلَيْكُم کا مطلب same to you یعنی جب last میں السلام نہیں جڑا گیا صرف کہا گیا وَعَلَيْكُم تو اگر سامنے والے نے یہ کہا السلام وَعَلَيْكُم تم پر سلامتی ہو تو اگر جواب میں کہا گیا وَعَلَيْكُم تو اس کا مطلب ہوگا تم پر بھی سلامتی ہو اور اگر سامنے والے نے کہا کہ تم پر موت ہو تو وَعَلَيْكُم کا مطلب تم پر بھی موت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ان شرارت کو دیکھتی بھی بات کو آگے نہ بڑھاتی بھی بحث نہ کرتی بھی احتجاز نہ کرتی بھی کہتے تھے وَعَلَيْكُم same to you تم پر بھی اب تم سلام کہہ رہے ہو یا سام کہہ رہے ہو یا تم فیصلہ کرو جیسا تم سلام کروگے جیسے تم خطب کروگے ویسے تم کو جواب دے دیا گیا اقرات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ تشریح فرماتی اور اسی بیچ میں کسی نے کہا کسی یہودی نے السلام علیکم یعنی سلام نہیں کہا تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھ لیا نوٹس کیا کہ یہ شخص سلام کے وجہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا وَعَلِيْكَسَّام وَاللَّانَا اور بہت کچھ آگے بول دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکا کہا ریپلائی کر دیا تو یہ پسے منظر ہے اس کا وَعَلِيْكُم اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ دیکھو تم لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی شرارت کریں اس طرح کا سلام کریں تو تم جواب میں صرف وَعَلِيْكُم کہہ دو ختم السلام نہیں صرف وَعَلِيْكُم ختم تو یہ پسے منظر ہے وَعَلِيْكُم کہنے کا کہ اگر کوئی نون مسلم شرارت کرتی بھی کہتا ہے اسلام علیکم تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے وَعَلِيْكُم کہنا اس کو بہت سارے اہل علم نے اسی حالت کے ساتھ خاص مانا ہے یعنی جب واقعتاً کوئی نون مسلم اس طرح سے شرارت کرتی بھی کہے گا اسلام علیکم تو اس کے جواب میں وَعَلِيْكُم کہا جائے گا لیکن اگر کوئی نون مسلم بہت ہی کلیر طور پر کہتا السلام علیکم یعنی ہمارا جو سلام ہے اسلامی جو سلام ہے ان الفاظ میں بہت ہی کلیر بولتا ہے تو اس کے جواب میں ہم بھی کلیر بول سکتے ہیں وَعَلَيْكُم السَّلَامِ یہ شیخ خلبانی رحم اللہ کا فتحہ ہے یہ شیخ خلبانی رحم اللہ کا موقف ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے اپنی کتاب سسرا سہیہ میں ایک طویل بحث کی ہے اور لمبی بحث کرنے کے بعد اس میں شیخ خلبانی رحم اللہ نے اسی کو راجع قرار دیا ہے کہ اگر سامنے والا مکمل سلام کرتا ہے اور بہت ہی واضح طور پر سلام کرتا ہے تو اب ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جواب دیں مکمل سلام کے ذریعے سے وَعَلَيْكُم السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُّ جو بھی ہے البتہ یہاں پہ یہ بیعث ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک مسلم کے لئے جو سلام کرتے ہیں سلام وَعَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُّ تو یہاں سلام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے رحمت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے برکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور جب وہ سلام کرتا ہے اس پر بیعت ہو سکتی ہے لیکن یہ شیخ البانی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ کلیئر سلام کر رہا ہے تو ہمیں مکمل جواب دینا چاہیے وَعَلَيْكُم السَّلَامِ وَعَلَيْكُم السَّلَامِ تم پر اللہ کی سلامٹی اگر وہ نون مسلم ہے تو اس پر سلامتی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے اسلام کی ہدایت دے تو یہ سب مطلب ہو سکتا ہے لیکن جب وہ کلیر سلام کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو کلیر سلام کرنا چاہیے وہ ہمارے لئے دعا دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے حق میں جو اس کے لئے بہتر ہو سکتا ہے وہ دعا دنا چاہیے تو ہم بھی جب وآلیکم اسلام کریں گے تو اس کے حق میں جو بہتر بات ہو سکتی ہے جسے ایمان اسلام کی طرف ہدایت تو سمجھئے اس معنی میں ہم اس کے لئے دعا کر رہے ہیں تو خلاصہ یہ کہ جو وعلیکم کی بات ہے وہ اس پسے منظر میں ہیں آج بھی اگر کوئی اس طرح کی شرارت کرے تو یہاں بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا وعلیکم لیکن اگر کوئی کلیر اور واضح طور پر سلام کر رہا ہے السلام علیکم تو ہمیں ویسے ہی مکمل جواب دینا چاہیے شیخ علمانی رحملہ کا یہ موقف ہے اور یہ بات ٹھیک لگتی یہاں پہ جو کچھ لوگ اتراز کرتے نا کہ السلام علیکم کا جو معنی ہے ہم کیسے اس کو پلٹا سکتے ہیں تو بھائی اگر آپ آگے سلام نہ جوڑیں صرف وعلیکم کہیں تو بھی اس میں وہ معنی پیدا ہوتا ہے اگر ایک نو نسلے میں آپ کو واضح طور پر کہا ہے السلام علیکم اور آپ کہتے ہیں وعلیکم تو آپ یہاں لفظ سلام جوڑیں یا نہ جوڑیں اسی کو آپ پلٹا رہے ہیں تو بات تو ہی ہے اس لئے شیخ علمانی رحملہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مکمل سلام کر رہا ہے تو ہمارا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس کو اگر اس طرح اس سے بہتر جواب نہ دے سکیں تو کم سے کم اس طرح تو جواب دیں جس طرح وہ ہم کو سلام کر رہا ہے تو اگر کوئی نون مسلم کہتا السلام علیکم تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے اچھا جواب دینا چاہیے وعلیکم اسلام کرنا چاہیے صرف ایک وارڈ میں جواب نہیں دینا چاہیے پورا جو ہے اس کو جواب دینا چاہیے تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فون وغیرہ پہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو واپس سے وہ سلام کر دیتا ہے تو کیا کریں جواب دے یا نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے سلام کیا اس نے جواب دے دیا اب اگر وہ آپ کا سلام نہیں سن پایا ادھر سے اس نے پہلے سلام کر دیا تو آپ بھی جواب دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں اس نے سلام کیا آپ جواب دے دیں آپ نے سلام کیا وہ جواب دے دیا جو بھی کسی کا سلام سنے گا جواب دے دے گا یہ کوئی ایشو نہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا نام اسلام علی خانے بڑی اوڑا راستان کرینے والا ہوں میرا سوال ہے ایک آدمی ہے جو بڑی گاڑی چلاتا ہے ٹریلہ چلاتا ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے پر جمعہ کبھی نہیں پڑتا تو اس کے لئے کیا حکم ہے قرآن اور حدیث کی روصلی میں بتانے کی مہربانی کریں جزاقلا کے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں راجستان سے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ٹھیلہ چلاتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو بھائی اگر وہ پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کی جتنا ہو سکے اس کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور حوصلہ افضائی ہونے چاہیے اس کا جو یہ نیک کام ہے پانچ وقت نماز پڑھنے کا اس کو نیک کام ہی ماننا چاہیے اور اس حوالے سے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اس کے ساتھ خیرخواہی ہونی چاہیے اور اس کی اس نیکی کا مکمل احترام ہونا چاہیے تو جو آدمی جمعہ نہیں پڑتا ہے لیکن پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے تو پانچ وقت کی جمعہ پڑھ رہا ہے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کی مکمل حوصلہ افضائی ہونے چاہیے اور رہ گئی جمعہ کی نماز اگر واقعیتاً وہ نہیں پڑتا ہے ہو سکتا ہے اللہ علم آپ کو کوئی غلط سیم نہیں ہو جو آدمی پانچ وقت کے ماں پڑتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ماننا بہت مشکل ہے یہ بات حضم نہیں ہوتی ہی جلدی کہ وہ جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑتا ہے لیکن اگر بالفرض ایسا ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا راستہ بہت آسان ہے اس سے کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ آپ پانچ وقت کے ماں پڑتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نیکیوں کی دولت سے نمازہ ہے کہ اقرار شہادتین کے بعد جو اہم ترین عبادت ہے آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ آپ الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑتے ہیں اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اور نیکی کا اضافہ فرمائیں اور وہ جمعہ کی نماز ہے اسے آپ تر کر رہے ہیں یہ تو گناہ کا کام ہے تو جس طرح سے اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے آپ یہ دولت اور جمع کرنی کی کوشش کیجئے جیسے آدمی کے پاس دنیاوی اعتباس سے دولت ہوتی ہے اور کوئی اور ہاتھ آنے والی ہو تو اس کی کوشش یہی ہوگی کی وہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کی اتنی عظیم و شان دولت سے نماز آئے کہ الحمدللہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہو لوگ تو ان سے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ بہتر آپ ہیں جو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس ایک عمل کا اور اضافہ کر لیجئے کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ چھوڑ سکیں یہ چیز بھی واجب ہے ضروری ہے اس لئے آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھیں اس طرح سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں اس کے پورے احترام کے ساتھ خاص طرح سے جو پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا پورا احترام ہونا چاہیے اس کا مکمل لحاظ ہونا چاہیے آپ کی زبان سے آپ کے موہ سے ایک ورڈ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے ان پانچ نمازوں کو پڑھنے کے سسنے ہمارے یہاں جو لوگ اسلاح اور دعوت کا کام کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کی یہاں یہ بہت بڑی کمی پائی آتی ہے کہ وہ انسان کو صدھارنے کے بجائے اور بگاڑ دیتے ہیں اگر انسان کچھ نیکیاں کر رہا ہے اور کچھ گناہ کر رہا ہے تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ چھوڑ دو بلکہ اس سے یہ کہیں گے کہ تم نیکیاں چھوڑ دو یعنی اگر اس گناہ سے باز نہیں آتے تو یہ نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تم یہ نیک کام مت کرو دیکھیں اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ہم اسے غیرے دلائیں اور اس کے سامنے حوالہ دیں کہ یار تم یہ غلط کام کر رہے ہو اور ساتھ میں یہ عبادت بھی کر رہے ہو کیا فائدہ اگر کسی کو یقین ہو کہ سامنے والا اتنا سمجھدار ہے جیسے میں نے یہ کوئی عالم دین ہے جو سمجھدار ہے سلجا ہوا ہے اتنا مطلب اقل مند ہے اتنا ذہین ہے کہ اس کو اگر غیرے دلاؤ گے تو اس پہ فرق نہیں پڑے گا تو چلو کوئی گنجائش نکل بھی سکتی ہے غیرے دلانے کی لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنی سمجھدار نہیں ہوتے ہیں جو کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ نیکیوں کے کیا فائدہ تو وہ اور اپنی اسلائے کریں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان نیکیوں کو بھی انجام دینا بند کر دیتے ہیں اب جیسے یہی جو آپ نے کہا ہے کہ جمعہ نہیں پڑتا اب جا کے کوئی اس سے بولے گا کہ تو جمعہ نہیں پڑتا پانچ وقت جمعہ پڑھ کے کیا فائدہ تو پانچ وقت کے معلوم پڑھنا بند کر دے گا اور سارا عبالی بدنصیب پر آئے گا یہ جو صدارنے کے بجائے اور جا کے بگاڑ دیا اور یہ مطبع آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو لوگ اسلائے اور دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ برے لوگ صدرے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو صدرے بھی ہیں وہ بگڑنے پائیں اگر کسی بھی دائی اور کسی بھی دعوت کا کام کرنے والے کسی بھی تبلیغی شخص کی کسی حرکت کی وجہ سے کسی نے کوئی عبادت تر کر دی تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کسی کو گالی دیں جو چاہیں کریں اب وہ چاہیں جو نماز پڑھا تھا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھے تو ہمارا کیا بگڑے گا بگڑے گا آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑا ہے جیسے ایک آدمی کسی کو صحیح راہ پر ڈالتا ہے تو جب وہ عمل کرتا ہے تو اسے بھی سواب ملتا ہے ایسے کوئی بننصیب کسی شخص کو اچھائی سے روکے گا یا اس کا ذریعہ بنے گا تو چونکہ اس کی وجہ سے کسی نے اچھائیاں ترکی ہیں نیکیاں ترکی ہیں تو پھر اسے جو گناہ ملنا ہے اس شخص کا بھی حصہ ہوگا اس بدنصیب میں کیوں جا کے اس کو گمرہی کی راستے پر ڈالا کیوں اس نے اے بادو چھوڑوائی تو جو لوگ اسلاح اور دعوت کا کام کر رہے ان کو چوکن نہ رہنا چاہیے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو جو چاہیں بولے گناہگار ہے تو جو چاہیں بولے اب آپ کے بولنے کے چکر میں جو دو تین نیکی کر رہا نا وہ بھی چھوڑ دے گا تو سارا وبا لاپ پر آئے گا اور اس اسلے میں سنان نبی دعوت کی وہ روایت بھی سامنے رکھنی چاہیے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ احدہما مجتہیدن فی العبادہ و لا خرمزنی دو لوگ تھے ان دو لوگوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا گنے گار تھا تو یہ جو عبادت گزار تھا بار بار اس کو سمجھاتا تھا ٹوکتا تھا یہ سب مت کر مت کر ایک دن اس کو گستہ آ گیا اس نے کہا تو میرا ٹھیکے داروں کے پیدا ہوا جب دیکھو سمجھاتا رہتا بولتا رہتا ہے اب یہ جب جواب دیا اس کے گنے گار دوست نے تو اس متقی پرہزگار اس کو گستہ آ گیا اس کو بھی گستہ آ گیا اب اس نے گستہ میں ایک بہت بڑی بات کیا دیکھے دیں اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گائی میں کہ ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے اور اوپر سے میں عبادت گزار ہوں اور مجھ کو میرے سامنے جملے کس رہا اب ہوا یہ کہ ان دونوں کی جب موت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس گنہگار بن دی جو عبادت گزار نہیں تھا اس کو کہا کہ ادخل جنہ برحمتی میری رحمت سے تو جنت میں داخل ہو جا اس کو کہا تو جنت میں جا اور یہ بندہ جو مجتہید فیل عبادت پکہ عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو میری رحمت کو رکھ سکتا ہے میں اسے جنت بھیج رہا ہوں کیا کر لے گا تو تو بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا دیکھ میں نے معاف کر دیا کیا کر لے گا تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں کس کو معاف کروں گا معاف نہیں کروں گا ایک خاص شخص کو منشن کر کے پکڑ کے یہ بولنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا بہت بڑا پاپ آپ اصول بیان کر سکتے ہیں کہ یہ غلطی کرنے والوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا کیونکہ یہ اصول اللہ کی بیان کرنا ہے لیکن ان اصول کو اپلائی کرنے کا کسی پر حق یا آپ کو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس لئے اس طرح کے تکبر اور اس طرح کے گھمن کا مزارہ نہیں کرنا چاہئے کہ اگر کسی کو دو رکعت نوار پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو یہ سمجھیں کہ بس نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے باکہ ساری دنیا فاضق فاضر ہے تو یہ بہت غلط رویش ہے اس سے توبہ کرنا چاہئے تو برحال دوسروں کو نیکیوں کے طرف بلائیں اگر وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی اس اچھائی کا احترام ہونا چاہئے خاص طور سے ایک آدھی پانچ بات کی نوار پڑھا تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کی اس بات کا احترام ہونا چاہئے ہاں جو غلطی کر رہا ہے آپ حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں تاکہ وہ مزید صدھار لائیں نہ یہ کہ آپ کے کسی حرکت کے ایسے مزید بگاڑ پیدا ہو جائیں تو یہ چند باتیں تھی آپ کے سوال کے جواب میں امید ایک باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آستین کو فول کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی یہ ہمارے ایک بائی صاحب ہیں کہتے ہیں آستین کو فول کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی بلکل نماز ہو جائے گی قرآن و حدیث میں کہیں ایسی کوئی نص نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اگر کوئی آستین سمیٹ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی نماز بلکل ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ جو میرے گو میں چھوٹا جاب ملا ہے لوکل میں فائنانس کمپنی کا ہے بولے وہ کون سا کام ہے ابھی نئی معلوم ہے انٹریو کو جانا پڑے گا کلیکٹیو ایگزیکیٹیو بولتے ہیں کلیکشن کا پیسے کلیکشن کر کے اس کو مینجر کو سب میٹ کرنے کا ہے میں اس کو پوچھا ہوں انٹریسٹ کا کام ہے کیا ہے یہ سودھ کا کام ہے کیا بولے تو نہیں بولے یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے بولو جزاک اللہ یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی پوشٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پوچھتا آج کیا کہ یہ کوئی سودھ کا کام ہے انٹریسٹ کا کام ہے تو کہتا ہے نہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس کو جوائن کر سکتا تو میرے بھائی یہ طریقہ ہی غلط ہے ایک ایسے آدمی سے آپ کنفرم کرائیں سودھ ہے کیلئے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون سچی سودھ ہے یا نہیں ہے یہ ایک عالم تیہ کرے گا گئر عالم جو سالم نہیں وہ کیسے کہہ دے گا سودھ ہے کیلئے کیونکہ سودھ کی بہت ساری شکلیں ہیں سودھ صرف این ہی نہیں کہ ایک آدمی بولے کہ یہ میں آپ کو سودھ دے رہا ہوں آپ سودھ لینا تب ہی سودھ ہوگا بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں پیسے کا لیند دے نہ ہو پھر بھی سودھ ہو سکتا ہے جیسے ایوی ڈیبوزٹ کا مسئلہ ہے بہت سارا مسئلہ ہے یہ کہ کوئی سامنے سے کوئی بولا کہ نہیں ہے سودھ نہیں ہے سامنے والا وہ کہاں مانتا ہے سودھ اب دیکھیں ہماری شریعت میں مسئلہ سے پیسے کا لیند دے نہیں ہے بلکہ اس لیند دین کے بارے میں کوئی ریکارڈ درج کرتا ہے تو وہ بھی اسی حصے میں آتا ہے کوئی گواہی دیتا ہے وہ بھی اسی حصے میں آتا ہے اور کوئی اگریمنٹ کرتا وہ بھی اسی حصے میں آتا ہے تو آپ ایسی جگہ پہ کام کرنے جا رہے ہیں جن کا پورا سسٹم اکثر سود ہی پر مبنی ہوتا ہے مناظر ہوتا ہے اور وہاں کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سود نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آپ نے بہت ہی مجمل بات کیے پورا بتایا نہیں کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے کیا کرنا رہتا ہے ان کا لنک کس کمپنی سے ہے کن لوگوں سے ہے اصل اس کا مقصد کیا یہ کوئی بتاتا نہیں اور یہ ایک نہیں آپ پوری بات بتائیں کہ وہاں کیا سسٹم ہے کیا طریقہ ہے تو آدمی کوئی جواب دے سکے آپ کچھ بھی نہیں بتاؤ گے صرف کہو گے کہ وہاں جا کے جوڑنا ہے تو حلال ہے کی حرام ہے تو کیسے کوئی بتا سکتا اور پھر یہ کہ کوئی بندہ کھڑا ہوکے کہتا نہیں ہے سود نہیں کیسے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سود ہے کی نہیں تو پوری جو مسئلے کی جو پوری کیفیت ہوتی وہ واضح ہونی چیز آپ کے سوال سے پوری کیفیت واضح نہیں ہے اس لئے ہم واضح طور پر کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ اس طرح کی جاب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سود کا مسئلہ رہتا ہے سود سے پاک ہو یہ بہت کم ہوتا ہے بلکہ میں نظر میں تو ایسی کوئی جاب نہیں ہے اس طرح کی جس میں آدمی سود سے پاک ہو البتہ جو دوسری تجارت ہے دوسری چیزیں وہاں ایک الگ بات ہے لیکن یہ سب چیزیں تو خالص جو ہے سود کے لئے چلتی ہے بائنگ سے ان کا لنک ہوتا ہے ان کے لئے سب یہ کام کرتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ اپنے پوری جو صورت ہے پوری جو قیفیت ہے یا تو مکمل بتائیں یا کسی لوکل علم کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ ڈسکر کریں تو شاید آپ کا مسئلہ بہت ہی واضح ہو اور آپ کو واضح طور پر جواب نہیں سکتے امید ہے کتنی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ سوال ہے کیا سب کی دورستگی نماز کی دورستگی جب سب دورستگی وقت میں جو حضرات بیٹھ کا سلطہ رکو نہ کر سکتے ہیں تو وہ پورسی رکھ کر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں سلطہ اور رکو میں پورسی پر بیٹھ کا سلطہ کرتے ہیں کیا یہ سب دورست ہے کیا یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ نماز کی دورستگی کے لئے صفوں کی دورستگی بھی ضروری یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز سب بندی ٹھیک طرح سے ہونچی تو اس میں کسی کو کوئی شکال نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ بیچ میں جو کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا کیا تو دیکھئے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا سکتے ہیں حالانکہ دیکھیں میں نے کئی اسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مارکیٹ میں دو دو ہاتھ میں جھولا بھر کے سب جی لے کے جا رہے ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک چلالہ ہوتا ہے لیکن وہ نماز پڑھنا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہی ہے اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے بیٹھنے کی صحیح سے زمین پر بیٹھنے کی زمین پر بیٹھ جائے کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر وہ نماز پڑے ہماری مسجد میں ایک سا بات ہے جن کے پاس ایک ہی پیر ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑتے ہیں میں نے ان کو تراغی کھڑے ہو کر پڑتے ہوئے دیکھا کئی بار اور جن کے پاس دو دو پیر ہے اور وہ بلا وجہ جو ہے کورسی کا سارے رہتے ہیں آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس کے پاس ایک پیر ہے وہ کھڑا ہو کر نہ پڑتا ہے کھڑا ہو کر ایک پیر سے کھڑا ہو کر نہ پڑتا ہے بلکہ تراغی پڑتا ہے کھڑے ہو کر میں نے خود دیکھا اور دوسرے لوگ اچھے خاص ہیں اور باتا نہیں کیوں کرسی لگا کے بیٹھے آتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرسی لگا کے بیٹھنا ہی ہے تو کوشش یہ ہو نہیں چیئے کہ کنارے ایک سائٹ میں کرسی لگائیں تاکہ یہ جو قدم سے قدم ملانے کا مسئلہ ہے یہ جو سنت ہے یہ جو طریقہ ہے اس سے باقی لوگ استفادہ کھڑا سکتے ہیں باقی لوگ ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو سکتے ہیں اس لئے کنارے ان کو پہلے سے موجود ہے جسے پہلے مزید میں پہنچ جاتے ہیں لوگ تو اگر کنارے کرسی لگیے وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی تو ایسا بھی نہیں کہ بیچ میں کوئی جگہ کھالی ہوگی سب ایک ساتھ کھڑے جائیں گے تو یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا جسے لے کر آپ نے سوال کیا ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی عادتی معذور ہے مجبور ہے اور کوئی ایسی مرضی دے کہ کنارے لگا دے گا تو ابھی سب بیچ میں کٹی ہوئی ہوگی یعنی وہاں ابھی لوگ نہیں پہنچے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی شخص پہلے لگا دیتا ہے کرسی اور دائیں طرف اور اس طرف لگا دیتا ہے اور ہوتا یہ کہ بعد میں کوئی آتا ہے تو اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح کی شاز حالتوں میں مجبوری میں ایسا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور ضرورات طبیح المحذورات جب ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو جائز نہیں ہوتی ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں تو اس میں اتنا زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے اگر ایک بندہ واقعہتاً معذور ہے اور وہ کرسی پر بیٹھنا اس کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے سجیسٹ کیا ہے اچھا ابھی جو میں نے کہا کہ کچھ لوگ چلنے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو چلنے میں دکت نہ ہو لیکن بیٹھنے میں دکت ہو تو اگر واقعی کسی ڈاکٹر نے ان کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے وہ پڑھیں ان کا مسئلہ ہے تو یہ مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بیچ میں کرسی آگئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ وہ ایسا ہم بلکل نہیں کہ سکتے گرچہ کرسی بیچ میں آ رہی ہے لیکن وہ بندہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی شکل میں اسی طریقے پر وہ صف میں اپنی جگہ بنائے گا صف میں اس کی جگہ مانی جائے گی اور اس کے ساتھ نماز پڑھیں جائے گی کیونکہ یہ مجبوری کی بات ہے یہ عذر کی بات ہے تو جو لوگ معذور ہیں اور یہ حالت ان کی ہوگی اس طرح پڑھنے میں ان کو سکون ملتا ہے اور اگر کرسی کے بغیر پڑھیں تو ان کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی نہیں پڑھ سکتے اگر واقعی یہ سب کچھ ہے ان کے ساتھ تو ان کے لئے گنجائش ہے اور کسی کو objection نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک بار پھر تو رہا ہوں گا کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے یعنی ایک آدمی کرسی کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا وہ کرسی پہ بیٹھنے سے بہتر یہ زمین پہ بیٹھتا ہے کیونکہ آدمی جب زمین پر بیٹھے گا تو اپنی پیشانی سے سجدہ کر سکتا ہے بہت سارے اور آمال کر سکتا ہے نماز کے جبکہ کرسی پہ بیٹھے گا تو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے صحیح رنگ سے سجدہ نہیں ہو سکتا اس کا بہت سارے کام اس کے نہیں ہو سکتے اگر اس کے اندر اتنی استعداد ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماغ پڑ سکتا ہے تو یہ سب سے بیشٹ اوپشن ہے لیکن اگر بیٹھنا کسی وجہ سے اس کے لئے دشوار ہے اور کنارے کھڑا کرنا بھی اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے مسجد کے گوشے میں تو اگر بیچ میں اس کی کرسی لگائی جا رہی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی حریف کی بات نہیں ہے بات ہے عزر کی مجھے آج آپ دیکھیں کرونا کچھ دیر کے لئے آیا اور کتنا لنبا لنبا کھڑا کر دیا گیا لوگوں کو یہ لائف ٹائم کے لئے ایسا نہیں ہے لیکن کچھ علماء نے فتوہ دیا نا کی چل جائے گا تو ایسے ہی وہ بندہ جو مجبور ہو چکا ہے پریشان ہے نمال پڑھنا چاہتا ہے کھڑا ہونا چاہتا ہے اپنے بھائیوں کے بیچ میں جس وجہ سے اس کو وہاں کھڑے ہونے دیں گے بیمار ہے کورسی کے ضرور پڑتی ہے ایسا بالکل نہیں اس کو وہاں جگہ بنا رہا ہے تو اس کو اس کا موقع دینا چاہیے اس پر کوئی اطراز نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں تو اس کرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنی سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر تحریری شکل میں بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوال ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتا ہے ہم جواب کے لئے اسے پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کے ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں تمہارے پاس کچھ اور سوالات ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نعمت اللہ شیخ ہے شیخ میرا یہ سوال ہے کہ پیچھے کی صف میں جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے میں کوئی سترا یا آڑ نہ ہو تو سجدے کی جگہ اتنی چھوڑ کر سامنے سے گزر سکتے ہیں مزاحت فرمائیے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی سترا اور آڑ نہیں ہے تو سجدے کی جو جگہ ہے وہاں سے گزر سکتے ہیں کہ نہیں اب کیا شکل یہ دکھانا چاہتے ہیں میں اس کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ پیچھے صف میں آپ رہیں گے تو سامنے تو مسلی رہیں گے سامنے مسلی حضرات رہیں گے تو جب مسلی حضرات رہیں گے تو اس بیچ میں گزرنا پیسہ ہے دیکھیں کسی ضرورت کے طرف گزر سکتے ہیں کوئی مسلم نہیں ایک مسلید میں سب لوگ نواب پڑھ رہے ہیں اب ان مسلیوں میں سے کسی کے ہوا کاری جو گی وزو ٹوٹ گیا تو وہیں سے وہ نکل کے جائے گا ظاہر ہے کہ جہاں وہ سجدہ کر رہا اسے بیچ سے ہی جائے گا حالانکہ اس جگہ سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے عام حالات میں سترہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے ایک آدمی سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے اندر سے مسلی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ جو حالت ہے کہ کسی کے ہوا کاری جو گی تو اس کی نمازی نہیں ہوگی وہاں بڑھ کے کیا گری گا تو اس بندے کے لئے ایکسپشن دیا جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے صف میں سے گزر کے وہ جا سکتا ہے تو اگر سامنے سترہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو کوئی سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو سترہ ہو یا نہ ہو بلا ضرورت کوئی نہیں گزر سکتا بلا ضرورت کوئی نہیں گزر سکتا امام جہاں سجدہ کر رہا ہے اس ایریے سے نہیں گزر سکتا جس کو گزرنا ہے جو سترہ ہے سترے کے آگے سے گزرے امام کے آگے سترہ ہے اس سترے کے جگہ سے جو آگے کی ایریہ ہے وہاں سے گزرے گا اندر کی ایریہ سے نہیں گزرے گا اور ایسے ہی جو پیچھے صف ہیں ان صف کے بیچ میں سے بھی کوئی نہیں گزرے گا امام کے آگے سے کوئی گزر سکتا ہے نہ مقتدی کے آگے سے کوئی گزر سکتا ہے کہیں سے بھی کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں کوئی مجبوری کی بات آگئی کوئی دشواری آگئی جیسے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دیا کہ ایک شخص کی ہوا خارج ہوگی اس سے جانا ہے وہ جا سکتا ہے یا ایسے ہی آپ دیکھیں کسی پر کوئی مسئبت نازل ہو گئی تو بھی کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے نکل کے جا سکتے ہیں نماز توڑ بھی سکتے ہیں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کیا ہے کہ مسجد میں اوپر فائن لگے ہوتی ہیں اچانک گر گیا جیسا کہ ایک مسجد کا مجھے معلوم ہے اچانک فائن گر گیا اب لوگ پہشان ہو گئے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی آدمی مر بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ نماز توڑ کے اور اس کی ہیلپ کر رہے ہیں یا دور سے کوئی آدمی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس کی مدد کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسے ہی دوران نماز سامپ اور بچوں کوئی دیکھ لیں تو وہ وہاں سے گزر کے کوئی ایک آدمی ان کو مارنا چاہے تو وہاں سے گزر کے جا سکتا ہے کہ آدمی نمازی کے آگے سے جہاں سے گزرنا خطعا جائز نہیں ہے سترہ رکھنے کے باوجود بھی جائز نہیں ہے سترہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جہاں سے چاہے گزرے سترہ رکھنے کا مطلب ہے کہ مسلح کے آگے سزدگائے کے سامنے جو سترہ ہے اب اس سے آگے گزر سکتا ہے نہ یہ کی اندر سترہ رکھنے کے بعد اندر سے نہیں گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو تو چاہے امام ہو چاہے مقتضی سب کے لئے وہی حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر نہیں سکتا چاہے امام نوازی ہو چاہے مقتضی ہو چاہے سُترا ہو چاہے نا کسی بھی صورت میں آگے سے نہیں گزر سکتا الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو تو مسلح کے آگے سے گزر سکتا ہے دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مقتضی کے آگے سترا ہو یا نہ ہو وہاں سے کوئی گزر سکتا کیم دیکھیں سترا ہو یا نہ ہو کوئی نہیں گزر سکتا اور اگر کوئی دشواری ہے کوئی دکت ہے کوئی عزر ہے تو گزر سکتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرے سوالات دیکھتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے امام صاحب فرد نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کر لیتے ہیں تو اگر کوئی اکیلہ پر رہا فرد نماز تو کیا وہ اس کو بھی پلٹنا پڑے گا یہ ایک مہارس صاحبہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے تو کیا کوئی اکیلے منفرید نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ بھی چہرہ پلٹ لے گا تو بھئی جب اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے منفرید ہے تو وہ کس کی طرف چہرہ پلٹے گا اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلے نماز پڑھا نوپر کے وہاں سے جا سکتا ہے تو منفرید کا معاملہ الگ ہے منفرید کے لیے ایسا نہیں ہے وہ امام ہے اب وہ چونکہ پیچھے مقتدی حضرات بیٹھے ہیں کبھی ان کے طرف معاجہ کر کے بات کرنا ہوتا ہے کبھی ان کو کچھ سمجھاتا ہے کبھی بولتا ہے وہ بات ہوتی ہے لیکن یہ کہ اکیلے کوئی نماز پڑھا ہے تو اس کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں تو کس کی طرف وہ رکھ کرے گا تو اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو اسی حالت میں بیٹھا رہے وہ چاہے تو کسی بھی پوزیشن میں ہو سکتا ہے ممانت تھوڑی ہے لیکن ایسا وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے پلٹے کیونکہ وہ منفرد ہے اکیلہ ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے جو قرآن شریف جو پڑھتے ہیں وہ ختم ہو گیا تو اس خوشی میں مجھے کل دعوت آئی ہیں تو اس میں شرکت کر سکتے یا نہیں کر سکتے بھائی صاحب نے کہا کہ کسی بچے نے قرآن ختم کیا ہے یعنی قرآن کی تعلیم مکمل کی ہے اور اس خوشی میں دعوت دینا چاہتا ہے تو شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ برکل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک شخص نے تعلیمی طور پر ایک امتحان سمجھے پاس کیا ہے اور خوشی میں وہ پارٹی دے رہا ہے تو اچھی بات ہے آپ شرکت کر سکتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں ان دعوتوں پر پابندے لگتی ہے جن دعوتوں کو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ دین کا پارٹ ہے دین کا حصہ ہے اور آدمی یہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے یعنی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن ختم ہو تو دعوت کرنا چاہیے تب وہاں پہ ہم کہیں گے ایسی دعوت میں نہیں آنا چاہیے لیکن میری معلومات کی حد تک اب تک امت مسلمہ میں کسی بھی گروہ کیاں ایسا کوئی عقیدہ نہیں پا جاتا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعوت لازمی ہے ختم قرآن کے بعد بچہ قرآن ختم کرے گا تو دعوت کرنا ضروری ہے وہ بھی شرعی تقاضی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن ختم ہوتا ہے لوگ دعوت کرتے ہیں لوگ دھائی کھلاتے ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے ایک تعلیمی پورس ہے سمجھئے بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ناظرہ قرآن ختم کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو ایک گول ہوتا ان کا وہ مکمل ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے والدین کو بھی بچے کو بھی اس خوشی میں اگر وہ کھلا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چیز عبادت سے دین سے نہیں جڑی لی یعنی کھانے کو یہ نہیں سمتتے ہیں یہ کھلانا نبی کا حکم ہے یہ کھلانا اللہ کا حکم ہے جیسے عقیقے کا مسئلہ ہے ولیمے کا مسئلہ ہے قربانی ہے اس میں جو کھانا پینا ہوتا ہے یہ سب دین سے جڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کا یہ تصور نہیں ہے کہ یہ دین سے جڑا ہوا ہے کسی کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے یہ ایک آن دعوت ہے خوشی میں آدمی کھلانا چاہتا ہے یہ کام دعوت ہے جیسے آدمی دنیاوی تعلیم کو ہی پاس کر لیتا ہے اور اس کو کوئی جاب ملتی ہے تو آدمی سلطہ لاؤ ہم پارٹی کریں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ابن حجر عملہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے فتول باری کی تعلیف مکمل کی تھی تو انہوں نے بھی ایک پارٹی رکھی تھی دعوت رکھی تھی لوگوں کو کھلایا تھا تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے برکات ہو بھائی سامر ایک سوال تھا جیسے کہ میرے اوپر دو بینکوں کا کرز تھا ٹھیک ہے چھوٹ جاتا نہیں تھوڑا ہے بیس بیس ہیار کر کے ایک کا بیس تھا ایک کا پچیس تھا ٹھیک ہے بھائی لیکن ابھی جو میں اس کو دینے کے لیے میں کوشش کروں اس کو واپس کر دوں ایک بینک بند ہو چکا ہے اور ایک بینک جو ہے وہ میرا ڈیٹیلز جو ہے جو وہ کھوج نہیں پا رہا ہے ایک بینک کا بیس ہیار تھا ایک بینک کا پچیس ہیار تھا جیسے میں بہت پہلے لیا تھا دس سال پہلے ہے ممکن لیکن دس ہیار سال پہلے لیکن ایک بینک جو ہے اس کا ڈیٹیل خوج نہیں پا رہا کہ میرا اس کا ریکارڈ اس میں ہی نہیں مل نہیں رہا ہے اور ایک بینک جو ہے وہ بند ہو گیا یہ جو پیسہ ہے میں کیسے واپس کروں کس کو دوں تو اس کے بارے میں کچھ بتا تھا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دو بینک سے قرض لیا تھا اور یہ پریشان ہے کہ ان بینکوں کو قرض واپس کیسی کیا جائے کہتے ہیں ایک بینک تو شاید ڈوب گیا یا کیا ہوا اور دوسرے کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں دکھرا تو سہ سے پہلی بات یہ ہے کہ بینک سے کر لینا یہ حرام ناجائز ہے اس کی قطعن کوئی گنجائش نہیں ہے اسے سہ سے پہلے تو اس بات سے توبہ کرنا چاہی جو لون لیتا ہے تو قرض نہیں جس کو لون کہتے ہیں یہ سودی قرض ہوتا ہے سودی قرض تو یہ حرام ناجائز اسے توبہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ واپس کرنا چاہیے بینک کو معلوم کرنا چاہیے جا کے ہم یہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے جتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا ہے کہ بینک کے پاس ریکارڈ نہیں ملنا ہے تو یہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ملنا ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی سستی ہو کوئی کاہلی ہو کسی کی تو پوری قرض سے چھان بین کرنا چاہیے جا کے آپ نے کسی سے لیا ہے تو دیکھے معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے اور بالفرض آپ نے کسی سے لے لیا ہے اور آپ اسے واپس نہیں کر پا رہے ہیں بالفرض واپس نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جا کے یہ بھی پتا کر سکتے اس کے اور کون رشتدار ہیں آس پاس کے لوگ ہیں چلو بینک بند ہو گیا تو بھی آپ یہ کہے کہ آج کی زمان میں کوئی نوگا جو کہے گا ہمیں نہیں چاہیے اگر نہیں ہے تو بھی جو بینک کا مالی کہ آپ جا کے اس کو واپس کریں کوئی نہیں ملتا چلو وہ بھی نہیں ملتا کوئی رشتدار نہیں ملتا آس پاس کوئی نہیں ملتا چلیں آپ جو ہے کسی گریپ کو دے دیں صدقہ کر دیں کسی اور کا تھا آپ دے دیں کسی کو صدقہ کر دیں اور بعد میں اگر پتا چلا کہ یہ اس کا مستحق ہے تو الگ صاحب کو دینا پڑے گا تو بہرحال یہ کہہ دینا آسان نہیں ہے کہ دونوں بینک ڈوب گئے اب آپ رکھ لیجی وہ ہے قرض وہ ہے کسی اور کا اور جس سے لیا ہے آپ نے اس تک وہ مال چاہنا چاہے بہت سارے لوگ قرض لیتے ہیں چاہے بینک سے چاہے یہاں سے اور بعد میں سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ واپس نہ کرنا پڑے اس کے لئے بہت سارے راستے ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں کہ آپ نے کسی سے لیا ہے تو آپ اسے واپس اور اگر واپس کرنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں تو بھی آپ اس کے مالک نہیں ملکیے ثابت نہیں آپ اس کے مالک نہیں اس لئے آپ کیا کریں کہ وہ کسی غریب مسکین کو دے غربہ میں آپ اس کو باٹ دیجئے لیکن باٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بری ہوگے باٹنے کے بعد کل کو اگر مالک جو اس پیسوں کا مالک ہے جیسے کہ آپ کریں کہ آپ کا ریکارڈ نہیں ملیا کل کو مل گیا آپ کو دینا پڑے گا لگس تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ تو نہیں استعمال کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے یا تو آپ اس تک پہنچائی ہے جسے آپ نے لیا نہیں پہنچا سکتے تو آپ غریب مسکین کے حوالے کر دیجئے فقرہ کے حوالے کر دیجئے لیکن آپ خود اس کا استعمال نہیں کر سکتے آپ کی ملک ہے تو اس پر ثابت نہیں ہو سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میں عبدالسلام اور انگاباد سے ایک میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں اور اخادی رکعات جیسے میری چھوٹی جاتی ہے تو آخری میں سلام پھیرنے کے بعد میں مجھے ایک رکعات مکمل کرنا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جہن میں نہ رہنے کے وجہ سے امام کے ساتھ میں سلام پھیر لیتا ہوں اور اس کے بعد جیسے مجھے دھیان آتا ہے تو میں درمکھوے ہو کر وہ رکعات مکمل کر لیتا ہوں تو مجھے ایسا میرے ساتھ جب ہو تو مجھے کس طرح سے وہ نماز مکمل کرنا ہے اس کا طریقہ اور سجد سہو کا طریقہ براہ مہردانی بتائیں جیجا سندہ ہوں یہ ہمارے بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی رکعات چھوڑ آتی ہے امام کے ساتھ ملتے ہیں تو بعد میں جب ان کو کھڑا ہوکے نماز پوری کرنا ہوتا ہے تو ان کو پتا نہیں رہتا ہے کتنی رکعات چھوٹی ہے یہ آپ کا نہیں بہت ساریوں کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے بہت ساری لوگ تو اتنی بھلکڑ ہوتے ہیں کہ امام کے ساتھ سلام ہی فیر دیتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری کوئی رکعات چھوٹی ہے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کتنی رکعات چھوٹی ہے یاد نہیں آرہا تو ایسا نہیں کہ آدمی کو مکمل یاد نہیں آرہا آدمی کنفیز ہوتا ہے دو تعداد جیسے سوچتا ہے کہ دو رکعات جیسے اگر ذہن میں آیا ہے کہ ایک رکعات چھوٹی یا دو آپ کو پتا ہے کہ ہاں چھوٹی اور ذہن یہ بتاتا ہے ملکہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے آپ کنفیز ہوتے ہیں ایک چھوٹی یا دو چھوٹی ایک چھوٹی یا دو چھوٹی یا تین چھوٹی تو جو سب سے بڑی تعداد آنا اس کو مان کے آپ چلیں سمجھ رہے جیسے گرچہ آپ کی ایک ہی رکعات چھوٹی ہے دور آلیں اور آخری میں سجدے سوکر لیں یہ طریقہ ہے کہ جو زیادہ آداز سمجھ میں آ رہی ذہن میں آ رہی اسی کو مان کے چلیں تاکہ نقصان نہ اس میں خسارہ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تین رکعات واقعی آپ کی چھوٹی ہو ابھی آپ نے ایک مان کے اور ایک رکعات دور آلیا تو دو گئی آپ کی لیکن اگر آپ کی ایک ہی رکعات چھوٹی ہو اگر آپ نے تین اور پڑھ لیا تو آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہے آپ کا کوئی لاؤس نہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے زیادہ تعداد مان کے چلنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید ساقیب ہے میں مہاراشترا کے اندر جلے سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اقامت کے دوران جب اشہدو ان محمد اور رسول اللہ کہا جاتا ہے تب صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست ہے اور کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اگر دینا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا اصل سوال یہ ہے کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے کی نہیں جس سے اعزان کام جواب دیتی ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم ان کے حدیث ہے کہ جب معزن کو اعزان دیتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے تم بھی کہو تو کیا ہم اقامت میں بھی جواب دے سکتے ہیں تو اس بارے میں اہل علم کی دور آئے ایک رائیہ ہے کہ یہ جواب دے سکتے ہیں اب ان کی دو دلیلیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ اعزان میں دونوں کو شامل مانتے ہیں اصل اعزان کو بھی اور اقامت کو بھی اور دوسری دلیل سنو نبی دعوت وغیرہ کی ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے تو کچھ لوگ اس کو بناتے ہیں دلیل کچھ لوگ اس کو دلیل نہیں بناتے ہیں لیکن ایسے عموم سے اصطلال کرتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے دوسری طرف کچھ ہے لئے لئے میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب مطلق اعزان بلا جاتا ہے تو اس سے وہی اعزان مراد ہوتی ہے جو موزن کہتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے تو یہ دو اہلِ علم کی رائے ہیں اس میں سے جس پر بھی آدمی کا اتنا نو عمل کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو دینا چاہتا ہے تو جواب دے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی واضح درین نہیں ہے اور چونکہ واضح درین نہیں ہے اس لئے اگر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو اس پر ہم تانوں تشنیبی نہیں کر سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں صورتیں جائز ہیں جواب دے لے تو بھی چل جائے گا جواب نہ دے تو بھی چل جائے گا کیونکہ دلائل کی کشش دونوں طرف ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو ایسے سری طور پر غلط نہیں کر سکتے ہیں جس کا دل جس طور مطمئن ہو وہ عمل کرے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کیا بچے موبائل میں لوڈو کھیل سکتے ہیں تو دیکھیں لوڈو بغیرہ یہ سب لائیانی کھیل ہیں اسے نہ پیبل پر کھیل سکتے ہیں اور نہ ہی موبائل میں کئی نہیں کھیلنا چاہیے یہ لائیانی کھیل اس کا کوئی فائدہ نہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اس میں ایک شیر لکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے عجیب و غریب شیریں دیکھیں اس طرح کے جو اشار ہوتے ہیں وہ شائر کی مراد وہ حقیقی الفاظ نہیں ہوتے اس لئے شیر و شائری کو لے کے بہت زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے اور ہر طرح کی شیر و شائری کو لے کر اس میں کوفر یا شیر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے کچھ استیارے ہوتے ہیں کچھ تشبیحات ہوتی ہیں ان کا اپنا معلوم ہوتے ہیں شیر اس لائک نہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں لیکن یہ ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کچھ لکھا ہوا ہے نہیں اس لئے شیر لکھے بھیجا ہوا ہے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کس کا شرعی حکم کیا ہے تو یہ شائر کی کیا مراد ہوتی ہے وہی بہتر جانتا ہے ہمیں جو ہے اس طرح کے فیصلان لگانا چاہیے البتہ یہ ہے کہ اس طرح کے اشار پڑھنے سے اور بولنے سے استناف کرنا چاہیے جو سنجیدہ اشار ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس طرح کے اشار سے بچنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھیں ایک اور سوال ہے کہ عورت میت کو خشوہ لگائی آسکتی یعنی مرنے والے اگر خاتون ہیں تو اس کو خشوہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس اسرے میں کئی اہل علم کا کہنا ہے کہ لگا سکتے ہیں خشوہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ان اہل علم کی دریل وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ام عطیہ الانساریہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جب غسل دینے پر لگایا تھا جب آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کو غسل دیں تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ کَافُورًا کہ ان کو تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ جو ہے نہلاؤ اور آخر میں کافور ڈال دینا جو ایک طرح اس سے خوشب ہوتی ہے تو اہلِ علم فرماتے ہیں کہ جب عورت زندہ ہو تو زندہ عورت کو خوشب نہیں لگانا چاہے کیونکہ وہ چیز فتنے کا سبب بنتی ہے لیکن ایک عورت کا انتقال ہو گیا فوت ہو چکی ہے تو اب وہ بات نہیں رہ گی اس کے اندر یعنی مرنے کے بعد فتنہ نہیں رہا اس لئے خوشب لگا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے بعض علماء نے کہی ہے کہ معید کو جو خوشب لگا جاتی ہے اس کا مقصد معید کا جو جسم ہے اس کا لحاظ کرنا ہوتا ہے وہ جسم کے اعتبار سے لگا جاتی ہے کہ اس کے جسم کو یہ خوشب ملے تو وہ ضرورت جس طرح سے مرد معید کو ہے ایسی طرح خاتون معید کو بھی وہ ضرورت ہے اس لئے عورتوں کو بھی معید کے بعد خوشب لگا سکتے ہیں یہ اس حدیث سے اہل ایلیم نے استعلار کیا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال لکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کسی کو قرض دیا گیا تھا لگ رہا ہے وہ نہیں لوٹائیں گے مجھ پر زکاة فرض ہے جو میں نے تین سال سے نہیں دی کیا وہ قرض کا پیسہ بطور زکاة معاف کر سکتی ہوں یہ کسی خاتون کا سوال ہے کسی بہن کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کا پیسہ باقی ہے تین سال سے انہوں نے زکاة نہیں نکالی ہے یہ چاہتی ہے کہ وہ زکاة کا پیسہ سمجھو کاش لیں یہ سمل لیں کہ اس کو ہم نے دے دیا کیا اس سے زکاة ہوگی جی بالکل نہیں اس سے زکاة ادا نہیں ہے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کا کوئی پیسہ باقی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتی کہ زکاة روک لیں بولے کی چلو میں نے اس کو معاف کر دیا زکاة کیا پیسہ دیتی ہے جو اس کی بہت ساری وجوات ہیں سو سے پہلی بات کہ زکاة کے بارے میں آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کا پیسہ کٹ لیں آپ کو حکم ہے کہ زکاة آتا کر دے تو آپ کو زکاة دینا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ زکاة غربہ مساکین کیلئے ہے ایک آدمی جو آپ کا پیسہ لے کے بیٹھا کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ غریب مسکن ہے تو زکاة کا ہو سکتا وہ مستحق ہی نہ ہو پھر آپ اسے کیسے دے سکتے ہیں ایک تیسری بات یہ کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ مستحق ہے وہ زکاة کا مستحق ہے تو زکاة دینے کے بعد اس کے مال میں آپ کیسے تصرف کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زکاة دینا تو زکاة دی دیے لیکن آپ کارڈ کیسے سکتے ہیں یہ فیصلہ وہ کرے گا آپ کو انوتک کرنے والے ہو سکتا ہے آپ کا ایک لاکھ روپیہ باقی ہو اور ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی تین لاکھ باقی ہو اور آپ سے پہلے لیا ہو تو اگر اسے زکاة کا پرسہ ملے گا تو وہ آپ کو دینے کے بجائے اس کو دے گا جو اس کو پرشان کر رہا آپ سے زیادہ دکھی کی ہوئی ہے تو آپ کو انوتیں فیصلہ کرنے والے کہ اس کے لئے جو زکاة نکال لیں خود آپ کٹ لیں بھائی واقعی اگر یہ غریب ہے مستحق ہے تو زکاة آپ اس کے آت میں دے دیں اب یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ زکاة کا کیا کرے وہ آپ کا کرزہ چکا ہے یا کسی اور کا چکا ہے یا کسی کا نہ چکا ہے ہو سکتا ہے اسے ضرورت ہو یعنی ابھی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ کسی کو لوٹا سکے اور کہیں اور زیادہ محتاج ہو کوئی اور چیز جس کا ضرورت مند ہے بہت زیادہ وہ اسے نہ مل پا رہی ہو وہاں یہ خرج کرنا چاہتا ہو اس کے علاج کا مسئلہ ہو اس کے بچوں کی فیصل کا مسئلہ ہو اس کے گھر کے قرائے کا مسئلہ ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لئے زکاة دینے والا زکاة میں کسی کا کرزہ نہیں کٹ سکتا ہے بلکہ آپ کو زکاة دینا پڑے گا غریب کے حوالے کرنا پڑے گا وہ فیصلہ کرے گا اس کا کیا کرنا کیا نہیں زکاة دینے والا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل چکا ہوگا ناظرین وقت یہی پر ختم ہو رہا ہے اور آخر میں پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھا لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیت ضرورت ہو اس سے ذرا سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آت تک پہنچائیں اب اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں